ایس پی نیتا گائیتری پرجاپتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور جو آروپی اس پورے معاملے سے جڑے ہوئے تھے انہیں گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد آج گرفتار ہوئے ہیں ایس پی نیتا گائیتری پرسات پرجاپتی ریپ کیس میں آروپی ہیں لگاتار پولیس پوشش کر رہی تھی جگہ جگہ چھاپے ماری بھی کی جا رہی تھی لیکن کوئی سراغ گائیتری پرسات پرجاپتی کا نہیں مل پا رہا تھا ایف آئی آر درج ہونے کے بعد سے ہی تلاش لگاتار جاری تھی اور آج یہ تلاش قتم ہوئی ہے گائیتری گرفتار کر لیا گیا ہے اس سے پہلے ان کے دونوں بیٹوں کو حراست ملیا گیا پوشتاج کی گئی اس سے پہلے اس معاملے میں کئی اور لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ان تمام لوگوں سے بھی اس معاملے میں پوشتاج کی گئی تھی لیکن گائیتری پرجاپتی کہاں پر ہیں اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل پا رہی تھی لیکن آخر کار اب سماجبادی پارٹی کے نیتا گائیتری پرجاپتی کو اس معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے تو ریپ کے ایک معاملے میں سپرم کورٹ نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے آدھے جاری کیے تھے لیکن سبتائیس پروری سے ہی گائیتری پرار تھے پولس کی پکڑ سے باہر تھے لگاتار پولس تلاش کر رہی تھی سوال پولس کے ساتھ ساتھی اوپی سرکار پر بھی اٹھ رہے تھے کہ آخر گائیتری کو لے کر اب گرفتاری کیوں نہیں ہو پا رہی ہے اور آج گرفتار کیے گئے ہیں اس سے پہلے باقی آر اوپی بھی گرفتار کیے گئے گائیتری کے بیٹے اور بھتیجے کو بھی گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد پوچھتاچ لگاتار کی جا رہی تھی اور آج صبح گرفتار کیے گئے ہیں گائیتری پرسات پرجاپتی تو ایس پی نیتا گائیتری پرسات پرجاپتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے لگاتار کوشش ہو رہی تھی گائیتری تک پہنچنے کی لیکن جس دن نامیٹھی میں چناؤ ہوا تھا جہاں سے انہوں نے چناؤ لڑا تھا حالانکہ وہاں سے ہار گئے گرما سنگھ نے وہاں پر جیت درج کی لیکن اس دن آخری بار دیکھے گئے تھے گائیتری پرسات پرجاپتی اپنا ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچے تھے اس دن کے بعد سے آج پکڑ میں آیا ہے گائیتری پرسات پرجاپتی پولس نے انہیں پکڑ لیا ہے اور یہ گرفتاری ہو گئی ہے لکھنا اسے اور اس سے پہلے بھی لگاتا گائیتری پرجاپتی سرکھیوں میں رہے تھے اکیلیش نے جب انہیں برخواست کیا تھا سماجوادی پارٹی میں کلے کا ایک مکھے کارن گائیتری پرجاپتی بھی رہے تھے